السلام علیکم ناصر بات کر رہا ہوں لک ناصر کیسے آپ آج کی اس ویڈیو میں میں نے سوچا تھوڑا سا اپنا ہلکا سا تعرف کر رہا دوں تو میری کہانی یہ کہ میں بنیادی طور پر ایم بی بی ایس ہوں میں نے ایو میڈیل کالیج سے ایم بی بی ایس کیا کب کیا بہت پرانی بات ہے تو اس کے بعد میرا مطلب یہ کہا ہیڈ نو فلیئر ایکشلی فور میڈیسن مجھے میڈیسن کے شروع سے شوق تھا ہی نہیں انگلیش ہی شروع سے میرا جنون تھا اس شوق میں انگریجی ہی پڑتا رہتا تھا تو بل میں نے ایمیڈا بی مائنڈ کے مطلب میں نے ایم بی بی ایس کا عمل کو تو روکنا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے میں نے سی ایس اس کا ارادہ کیا کرتے ہیں تو سی ایس اس کا امتحان اگرچہ تھوڑا مشکل امتحان ہوتا ہے لیکن الحمدللہ میں نے وہ کی آر پاس بھی ہو گیا سیلیکشن بھی ہو گیا انفرمیشن گروپ بھی مجھے افر ہوا تو آفٹر دائٹ میں نے تھوڑا ذہن بدلا اور میں نے کہا یا یہ بھی شاید میری دنیا نہیں ایسا کیوں کیا یہ اسے گا وہ تھوڑی لمبی بات ہو جائے گی شاید آن سیج یہ بات کی بھی نہیں جا سکتی برحل میں نے سی ایس اس مطلب کلیر کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا تو اس سارے عمل کے دوران میں انگلیس تو پڑھاتا رہا ابھی پڑھا رہا ہوں پڑھاتا رہا اس دوران مطلب یہ کہ آپ کو فورس ٹو ایکشلی گو فور آپ کو پتہ کہ کچھ جوگوں پر یہ کہا جاتا ہے مطلب انگلیس جی میں جب تک ایم میں نہیں ہے تو انگلیس جی نہیں آتی حالانکہ اپنے پرسنل تنگ کہ ایم انگلیس ہاتھ گوٹ ناثنگ دو انگلیس رائے لیکن چونکہ ہمارے ہیں سٹیمپس کا دور ہوتا ہے ہر بندہ اس پر چلتا ہے مجھے تھوڑا سا شروع میں یہ مسئلہ ہوا کیونکہ میں انگلیس پڑھاتا تھا الحمدللہ ہر لیول کی انگلیس پڑھاتا تھا تو مجھے یہ مسئلہ بیش آتا تھا کہ مطلب یہ کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو یہ تھوڑا سا آپ میں ایم انگلیس نہیں کیا ہوا فلاں ہے لیکن پھر میں نائنٹی ایٹ میں ایم انگلیس کرنا پڑا پنجابی انگلیسٹی سے میں نے تو الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں اگلا سفر میں جہاں کیا اپلائے کرتا تھا تھوڑی سی آسانی ہو جاتی تھی چلے جی آپ دنیا دی ہماری جو ایک رقائرمنٹ ہے اس کو آپ پورا کر رہے ہیں فلاں پھر میں مختلف اداروں میں پڑھاتا ہوں میں ایک ادار آئی سی ایم ایم ہے تو آئی سی ایم 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 ایک دن پڑھا رہا تھا تو کچھ سٹورنٹس نے کہا کہ سر ویڈونی کو فارس ایم بی کیوں نہیں کر لیتے تو میں نے کہے اور میں نے کیا کرنے تو انہوں نے مجھے تھوڑا مجبور کیا تو میں نے کہا چھوڑا کر لیتے تو میں نے آن لائن جو ہمی سٹارٹ کیا اس پاتھ کو تقریبا ساتھ آٹھ سال ہو گئے تو الحمدللہ وہ ہو گئے اب میری عصے میں کہانی یہ ہے کہ میری شروع سے ہی انگلیش کا میرا شوق رہا ہے اور میں جب میں انگلیش نہیں تھا Even at that time میں میں انگلیش کو پڑھاتا تھا اور الحمدللہ مجھے پڑھاتے ہو تقریبا 20 سے 25 سال ہو گئے اس عرصے میں میں نے انگلیش کا کوئی کام نہیں چھوڑا موسیقی یہ آپ کا ایک شوک ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کا ایک خودتا ہے اس میں تو اس سارے عمل کے دوران میں نے الحمدللہ پانچ کتابیں لیکھیں میرے فرس بک اس نے انگلیش ویڈیفرنس انگلیش ویڈیفرنس یہ بک بلکی اس بکی انہیں سامنے پڑی ہوئی ہے یہ انگلیش ویڈیفرنس یہ چھپی ہے بکی انگلیش ویڈیفرنس 2, 3 اس کو تقریباً 20 سال ہونے والے انشاء پڑی اور یہ بڑی مطلب اس بک کے لکھنے میں مجھے بہت زیادہ زور لگانا پڑا بہت زیادہ محنت کرنی پڑی یہ تک می مور دن 2 ایرز کیونکہ یہ بک اس طرح بڑی انگیمیٹک بک اسے کہتے ہیں کوئی بک اس انداز کی ہے کہ یہ تمام لیولز کے بک ہے جیسے کہ اس بک پہ لکھا ہو اگر آپ پڑا دیکھ سکیں اور اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ بک پریکٹرکلی ان تمام چنوں کو کور کرتی ہے اور اس کے جو ہیں تقریباً ساتھ سو کے قریب صفحات ہیں پریکٹرکلی اصل میں اس میں سٹاف بہت زیادہ ہے اس میں اپ کوئی بکٹرکلی ان تمام چنوں کو کور کرتی ہے اور میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں کیونکہ سی ایس اس لیول کی سٹونڈز خاص طور پر اس کتاب کو فالو کر لیں تو ان کے لئے جو ہے سی ایس اس کا جو بھی ان کے پیپر کی رقائرمنٹ ہے وہ ہر طرح سے پوری ہو جاتی ہے کلیر؟ تو اس کتاب کو آپ دیکھیں مارکٹ میں اویلیبل ہے اردو بازار میں اسپیشلی بھی جو ہے لوگ ڈپو والوں کے پاس تو جو میرے پابلشر کا نام ہے وہ میری بلکہ اپنی ایک سائٹ چل رہی ہے www.ingwithadiff.com www.ingwithadiff.com اس پہ بھی مطلب جو ہے نمبر بھی دیا ہوا ہے خالد ڈوگر صاحب کا اور سائی تفصیل بھی ہے تو باقی جو ہے اس بک میں اب اس میں جو ڈفرنٹ ٹاپکس ہیں اس کی تفصیل میں تو ہم نہیں جا سکتے پہلے اس میں وقاب کا سیکشن ہے پھر word bar پھر synonyms ہیں پھر keywords with excises ہیں پھر antonyms ہیں پھر keywords with excises ہیں یہ کافی لمبی چھوڑی کھانی ہے پھر prefixes with vocab ہیں پھر roots with vocab ہیں پھر suffixes with vocab ہیں پھر completion of intenses کی excises ہیں پھر analogies کی excises ہیں پر یوسیج کے حوالے سے ایک سائز ہے یہ سارا سٹاف ہے پارٹ وان میں پارٹ ٹو میں بھی کریکشن کا سیکشن ہے فائنڈنگ دے کریکٹ سنتینس ایک ٹاپک ہے جس کی تفصیل ہے فائنڈنگ دے انکریکٹ سنتینس ایک ہو ہے کمپریشن آف سنتینس ہے پارٹ سو سپیچ ہے مطلب آل دوز تینک جو بھی تقریب ملوٹی ہیں دریکٹ اور انڈریکٹ سنتینس انڈرپیٹیشن ایکٹیو ان پیسیو وائس پانکشویشن یہ پارٹ ٹو کی چیزیں تھیں اس طرح پارٹ ٹی میں بھی تقریب بن جو ہے وہ نمیرس کمبینیشن پرابوسیشن 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 correct use of verb substitution idioms verbal idioms pairs of words اور اس طرح کی جو ہے چیزیں ہیں آخر پر idiomatic expressions idiomatic comparisons one word substitution word matching uncommon words phrases proverbs موسیقی و موسیقی و موسیقی تو اس میں الحمدللہ میں نے یہ بک کا اپنی والدر موسیقا کو ڈیڈیکیٹ کی تھی اس میں میں نے پوری کوشش کی تھی کہ تقریباً ہر چیز جو ہے کسی بھی انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے اس میں کافر ہو جائے آفتر ذات جو ہے میرے پربلیشر نے مجھے کہ مطلب مطلب مجھے کہ مطلب بول چال کے حوالے سے ایک بک کیوں نہیں لکھتا تو مجھے اس بک کے لکھنے میں بہت بہت زیادہ افرٹ تو نہیں کرنی پڑی چونکہ یہ میرا اپنا ایک مائن کی کریشن ہے تو یہ بول چال کے حوالے سے اب وہ سٹورنٹ جو کہ سمجھیں کہ بہت زیادہ گہرائی میں بھی نہیں جانا چاہتے انہیں ٹکو چاہتے انگلیس کی سینس بھی ہے تو سپیک ان چیٹ اس کا نام ہے اور یہ بھی تقریباً چھپی تھی 2004 میں اس کو بھی سمجھ لیں اٹھارہ سترہ اٹھارہ سال ہو گئے تو اس کی اویلیبلیٹی کے لئے بھی مطلب یہ ہے کہ آپ یاد تو مطلب یہ ہے کہ اس میں سائٹ پہ جا سکتے ہیں میں نے انہوں نے کہا www.ingwithalif.com پہ ہے پربیشر کا نمبر دیا ہوئا ہے نمبر ہے 0300 432 5121 0300 432 5121 یہ پربیشر ہے ان کا نام ہے ویسے ان بکس کے میں اس بک پہ تو میرا اپنا پربیشر کا نمبر ویسے بھی لکھا تو یہ بک اس بک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بک اس کے سٹارٹ میں ہیں مطلب میں نے تقریباً 160 رولز دی ہوں انگلیش کے 160 بیسک رولز یہ وہ رولز نہیں ہیں جیسے کہ اکسر بکس میں ہوتا ہے تینس نمبر ون تینس نمبر ٹور اس میں مطلب باتیں گہری ہیں سٹائل سمپل ہے 160 رولز ہیں اور ان کو بڑے ہی کومپلکیٹڈ باتوں کو بڑے سمپل سٹائل سے ایکسپلین کی نکوش کی گئی تو آپ اس چیز کو ٹھوڑا دیکھیں تو پھر ہی اندازہ ہوتا چیز کیا ہے اور اس کے بعد بریا ایک بک آئی تھی بیجنس کمیونکیشن اینڈ بیہیر بل سٹائیڈیز کے نام سے پھر اس کے بعد میری بک آئی جنرل نولیج بیڈی دیفرنس کے نام سے اور اس کے بعد بک وہ بھی تقریباً دو ہزار چار پانچ مائی تھی وہ اردو شائری پہ تھی کیونکہ میں شکل سے شائر نظر آ رہا ہوں گا تمہیں بھولانے میں دل لگیں گے تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو شائری کی حوالے سے آپ سے بات ہوگی کیونکہ ابھی چھڑ گئے تو پھر روکنا مشکل ہے تو فیس بک پہ میں اکثر اپنی شائری ورشید کرتا رہتا ہوں تو یہ میری بک کو چھپے ہو بھی تکہ ان سترہ سال ہو گئے تمہیں بھولانے میں دل لگیں گے تو یہ ساری چیزیں مطلب انٹرلینگ تھے انٹرڈیپینڈنٹ ہے میں مختلف حوالوں سے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ یہ ابھی جو ہے میرے اپنے فیس بک پہ انگلیش ویڈیفرنس کے نام سے پیجے چل رہے ہیں ایک پیج چل رہے ہیں ڈاکٹر ناصر محمود کے نام سے ایک پیج چل رہے ہیں ڈاکٹر ناصر کے نام سے ایک گروپ بنا ہوا ہے اور جو میرا اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا نام اس پہ میں آج کل میں ویڈیوز کر رہا ہوں اور یہ تقریب نہ ہماری ہے اگر آپ اس سے پڑھا سا تعریف ہے تو ٹھیک ہے اس کو دیکھیں بات ہوئی ہے کہ چیزیں میریٹ پہ ہیں چیز کو دیکھیں پرساند آئے تو بسم اللہ اس کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں آدھر بائی ترسنو رسکشن ہوں تو انشاءاللہ زندگیری یہ تو ملیں گے تو تینک وی ورہمچ بسم اللہ کے لئے اللہ خوش رکھے ساملے